ناظرین آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں ڈانلڈ ٹرمک کے بیت المقدس سے متعلق فیصلے کے خلاف قرارداد پیش کی گئی جسے امریکہ نے ویٹو کر دیا خبر ازان ایجنسی رویٹر کے مطابق بیت المقدس کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس نیو یورک میں موجود ہیڈ پوارٹر میں مناقض ہوا جس میں عراقین ممالک مندوبی نے شرکت کی اجلاس کے دوران مصر کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی جس میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمک کے بیت المقدس سے متعلق فیصلے پر خدشات کا اظہار کیا گیا